لائیو پر ابھی ایک بڑا آسا ہو جاتا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے پلٹ جاتی ہے کئی پلٹے گاڑی نے کھائے ہیں سویفٹ ڈیجائر گاڑی نے جس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے جانکارییں ملی ہیں کہ ایک ٹرک ٹائروں سے بھرا ہوا تھا اور اچانک اس میں سے ایک ٹائر بڑا ٹائر گاڑی میں سے گر جاتا ہے اور اس گاری کے آگے آ جاتا ہے جس قارن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویفٹ ڈیجائر گاڑی کئی پلٹے کھا جاتی ہے جس کے بعد سوچنا ملتا ہے ڈائل ایک سو بارہ کی پولیس کی ٹیمیں ہو تمام ٹیمیں ہو موقع پر پہنچ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے شتی گرست ہو جاتی ہے گاڑی بری طرح سے شتی گرست ہو جاتی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں نیشنل ہائیوے کرنال سے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا آج سا ہوا جس کی تصویریں نیشنل ہائیوے کرنال سے آئی ٹی آئی چوکے بلکل نجدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچانک ایک ٹائر پلٹ جاتا ہے دوسری گاڑی سے جس کے قارن یہ سویفٹ ڈیجائر گاڑی پلٹ جاتی ہے تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائیوے پر یہ آج سا ہوا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے تو پولیس کی ٹیم میں موقع پر ترنت پہنچ جاتی ہے ڈائل 112 کی ٹیم موقع پر پہنچ جاتی ہے جو ویکتی گاڑی میں سوار تھا وہ بال بال بچ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل دے جان ضرور بچی ہے لیکن گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اسے میں رن سنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہے رن سنگ جی ہم نے ڈریور کو باہر نکالیا جو سرکسیت ہے تو ٹیر سے اس گاڑیوں میں بتایا ہاں اس میں گاڑی میں ٹیر پورانے ٹیر بتایا بھئی ایک ٹیر اس سے نکل کا سرڈک پہ پڑ گیا پچھے سے یہ گاڑی آ رہی تھی اس ٹیر کے وجہ سے گاڑی چلے گیا پلٹا کھا رہا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور اس سمیں تو چالک ہے وہ بھی ہاں پر موجود ہے بھگوان کا شکر ہے کہ وہ سرکسیت ہے معمولی چھوٹے حالانکہ جرور آئیے یہ لائیو تصویریں سمیں نیشنل آئیوک کرنال سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو گاڑی ہے ڈلی سے چنڈکڑ کی طرف جا رہا ہی تھی سویف ڈیجائر گاڑی ہے اور اچانک پیچھے آپ کو سامنے وہ ایک ٹائر نظر آ رہا ہوگا وہ ٹائر ایک ٹرک میں سے نیچے گر جاتا ہے جو ٹائروں سے بڑا ٹرک تھا اس میں سے ٹائر ایک بڑا ٹائر جو ہے نیچے گر جاتا ہے اور یہ گاڑی کس طرح سے کہیں پلٹے کھا جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویف ڈیجائر گاڑی ہے جو بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے چالک کو باہر نکالا گیا حالانکہ یہ حادثہ جو ہے نیشنل ہائیوے کرنال پر ہوا ہے ایک بڑی لاپروائی ہے ٹرک والے کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے معاملہ درس کا راہ اس ٹرک والے کے بارے میں پتہ لگائے جائے گا جس کی لاپروائی کے قارن ایک بڑا حادثہ ہوا ہے لیکن بھگوان کا شکر ہے گنیمت یہ رہی کہ جو چالک تھا اس گاڑی کا چالک تھا وہ بال بال بچ جاتا ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا نمشکار میں ہوں مکستیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بیکنگ نیوز اس وقت موجود ہے کرنال نیشنل ہائی وے پر جاپرا کوتتا دی ابھی کچھ دیر پہلے جو ایک دردناک حادثہ یہاں پر ہو جاتا ہے اور ایک گاڑی جو ہے ڈلی سے امبالا کی عورت ہے جرکی جاری تھی اچانک سجھا ایک بڑا واہن سائیڈ مار دیتا ہے جس کے بعد یہ گاڑی جو ہے نیشنل ہائی وے سے پلٹی ہوئی سائیڈ میں آ جاتی ہے اور دیکھتے کہ کس طریقے سے گاڑی جو ہے بری طریقے سے پلٹی ہوئی ہے کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے حالانکہ جو گاڑی سوار وقتی تھا وہ بال بال جرور بچائے لیکن ایک بڑا حاصل جو ہے یہاں پر ہو جاتا ہے گاڑی کی حالت آپ دیکھتے کہ پوری جو گاڑی ہے سویفٹ ڈیزائر گاڑی ہے وہ پوری پلٹ جاتی ہے بڑا واہن جو ہے وہ یہاں سے اس کو سائیڈ مار دیتا ہے جس کے بعد جو ہے گاڑی انینتریت ہو کر جو ہے سائیڈ میں گر جاتی ہے اس پاس کے تمام لوگ یہاں پر کٹھے ہو جاتے ہیں اس وقتی کو جو ہے گاڑی سے باہر نکالا جاتا ہے ڈلی سے امبالا کی اور جو وقتی ہے وہ جا رہا تھا اور اس کے بعد دیکھتے کہ اس کی فیلال حالت یہاں پر صحیح ہے بالبال بچاب جرور ہوئے اور موقع پر ایمبولنس پہنچ چکے ڈلیکسو بارہ کی گاڑی جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکے اس پاس کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کٹھے ہو جاتا ہے کیسے حادثہ ہوا دیکھا آپ نے یہ نا ٹرک بڑھا ہو جا رہا تھا ٹائر ہوگا ٹرک میں سے ٹائر نیچھے گریا ٹائر گرنے سے وہ پڑھا ٹائر یہ گاڑی کے نیچھے ٹائر آیا اس کی ترنی انبیلنس ہوئی ہے پلٹ کے پھر یہ ہائیوے سے باہر آئی ہے تو ہائیوے سے یہاں پہ گری ہے یہ سارا ریلنگ تو ویکتی ٹھیک ہے ٹائر بڑھے ہوئے تھے ٹرک میں ٹائر بڑھے ہوئے تھے ٹائر پڑھے ہوئے تھے ٹائر گرنے سے ٹائر گرنے سے نیچھے گرنے تو فیلال ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ فیلال جو ہے ویکتی یہاں پر بیٹھا جرور ہے حالت ٹھیک ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اچانک سے ایک بڑا حادثہ یہاں پر ہو جاتا ہے ٹرک بتایا جارے ایک بڑا ٹرک یہاں سے گزر رہا تھا جس کا ٹائر اچانک سے نکل جاتا ہے کیونکہ ٹائر اس میں بھرے ہوئے تھے لیکن ٹائر جو ہے اس میں سے گر جاتا ہے اس کے بعد گاڑی پر لگنے کے بعد جو ہے نیمتریت ہو جاتی ہے اور گاڑی جو ہے پوری جو ہائیوے ہے ہائیوے سے جو ہے نیچے کی اور آ جاتی ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گاڑی جو ہے فیلال پلٹی جرور ہوئی ہے دلی سرطہ ہے جارے کی اگتی چلا تھا امبالہ کسی کام کے لئے جارہا تھا لیکن اچانک سے جو ہے کرنال کے نیشنل ہائیوے پر جو ہے یہ پورا حادثہ ہو جاتا ہے ایک باری گاڑی کے ہم آپ کو پسویرے دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو گاڑی ہے وہ بری طریقے سے یہاں پر پلٹ جاتی ہے سویفٹ ڈیزائر گاڑی ہے جس کا نمبر ایچ چار ایٹ فائیو سی زیرو فور زیرو فور یہ گاڑی کا نمبر ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بری طریقے سے پلٹی جرور ہوئی ہے فیلال ڈائل ایک سو بارہ کی جو ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچی ہے اور ایمبولنس کو جو بلائے گیا تھا تاکہ اس وقتی کو جو ہسپتال لے کر جائے جائے لیکن وقتی جو یہاں پر فیلال صحیح سلامت جرور ہے لیکن ایک بڑا حادثہ ہو جرور سکتا تھا بڑے بڑے وہاں جو یہاں سے اکثر گزرا کرتے ہیں جن کے قارن جو ایک بڑا حادثہ جو ہے اکثر ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی نہ کئی لاپروائی بکھرا ہوا نظر جرور ہے فیلال یہ وقتی جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہے یہ وقتی جو ہے گاڑی چلا رہا تھا حالت ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں شہد پریبار کو جانخاری دیتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں ہم نے باتچیت بھی کی حالت ان کی ٹھیک ہے پانی وغیرہ دیا گئے لیکن دیکھتے ہیں فیلال جو ہے اپر اپنے پریبار والوں کو مجھے سوچیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ نیشنل ہیوے پر ہو جاتا ہے کون ٹرک تھا کچھ دیکھتا ہے مجھے تو پتہ نہیں لگا کیا ہے نکل کے گاڑی کے آگے لگا ہے بھائی مجھے تو جو ہونا تو بھائی تو بھائی سوڈاڑ میں چلے بھائی آ رہا دو مٹک آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے حادثہ کیسے ہوا کیا جان کاری مجھے بھائی مہارے کو تو ایوینٹ آیا بھائی آ رہا ہے دیکھو کار پلٹکی ہے اور بندہ ہی جان رہا ہے ہم نے اپنے اکھے نیشتہ کیسے ہوا بھائی آ رہا ہے مہارے کو سوشنا ملتے ہیں مموک کے بھائے ابھی پتہ چل پایا کچھ باتشیت ہوئے پھائی کیسے ہوا حادثہ ابھی پتہ چل پایا حادثہ کیسے ہوا بھائی اس سے بات کری ہے ہم نے کارکٹریورتا ہی نے کہا جی ایسے سے ایک تیر ویٹنگل کا پڑ گیا تو آیا اور وہ میری گھنٹی پولٹکی حالت فیلال ٹھیک ہے تو فیلال حالت فیلال ٹھیک ہے لیکن ڈائلیک سو بارے کی ٹیم جو ہے وہ تورانت موقع پر پوچ جور گئی تھی اب ایمبلنس بھی آ پر پوچی دی ایمبلنس کو فیلال واپس بیز دیا گئی کیونکہ فیلال جب باتشیت کی تو اس کا کہنا کی حالت ٹھیک ہے لیکن دیکھتے کہ کسے کیسے ہو جانا ایسے ہاتھ سے جو ہے کبھی بڑھتے ہوئے جرور نظر آ رہے کبھی لاپربائی جرور نظر آتی ہے اور اب بھی جو ہے فیلال ایک ٹک ڈرائیور کی لاپربائی بتائی جاری ہے ٹائر ہم آپ کو دکھانا چاہیے کہ ایک بڑا جو ڈمپر تھا وہ جو ہے یہاں سے اچانک سے گر جاتا ہے اور دیکھتے کہ ڈمپر جو ہے وہ بتایا جاری ہے ڈلی سے امبالا کیا اور جاری تھی اچانک سے اس گاڑی کے جاہاں بستا ہے اور جو گاڑی ہے انہینتری ہو جاتی ہے اور گاڑی جو ہے پوری پلٹ جاتی ہے نیشنل ہائیوے کرنال کے اوپر جو ہے پورا ہاتھا ہو جاتا ہے لیکن گنیمت یہ رہی جرور بچ گئی ہے دیکھتے کہ یہ بڑا ٹائر جو ہے وہ اچانک سے کس طریقے سے ہوا کیسے آپ نے دیکھا 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 ہے تو لگتا کہیں کہ لا پروائی جرور ہے کہ باندھا نہیں ہوگا اچھا تھے اس کو اس کو بڑا ٹائروں پر رکھا تھا تو ٹرک والا کھا ہے فیلال سیتا پاک گیا ہو جا روکہ بھی نہیں ہے یہاں گاڑی پلٹ کی اس وقت کی گاڑی پلٹ کی لیکن بندہ بچ گیا لیکن اس بہت سارمکسان جانمان کیا ہے یہ دیکھو گاڑی کا سارمکسان لیکن بڑی بات ہے کہ بندہ صحیح سلام بڑا بندہ سلام علیکم بندہ بچہ ہو گیا تو آپ یہ پہ دکھانا پھیں یہ میرے گورپٹ کیوں پہیا میں یہ چھوٹ تو بلکل دیکھتے کہ کس طریقے سے ایک بڑی لاپروائی جرور یہاں پر بڑے بڑے بہان ہوگی رہتی ہے اور آج بھی ایسی لاپروائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے کہ کس طریقے سے ایک بڑا ٹائر جو ہے ڈمپر جانا تھا ٹائروں سے بڑا ہوا بڑا ٹائر جو ہے اور بہار جو جا کر گھاڑی پر بستا ہے اور اس کے بعد جو گھاڑی ہے انیتری ہو جاتی ہے جو کی یہاں سے گزر رہی ہے اس کے بعد جو گھاڑی ہے وہ یہاں پر جو ہے پلٹ جاتی ہے کچھ بڑا ہاتھسہ جروری یہاں پر ہوا ہے لیکن جانوار کا خطرہ کی شکو نہیں ہوا ہے ہلکی معمولی چوت جرور رہی ہے ہم نے پانی پوچھا لیکن بیکٹی ہاں پر ہوسپٹل جانے کی لیے تیار نہیں ہے اس کا کوئی شاید رشتہ دار جو ہے یہاں پر رہتا ہے جس کو جا اس نے فون کر کر بلا جرور لیا ہے لیکن آس پاس کا بڑا جو لوگ ہیں ان کا کہنا کے سیوگ جرور رہتا ہے کیونکہ اچانک سے جو ہے ایک دم سے موکے پر پوچھ کر جو ہے اس وقتی کو گاڑی سے فلال باہر نکالا گیا اس کو جو ہے پانی دیا گیا لیکن دیکھتے کہ کس سرکے سے ہمیشہ جو کنال ویکنیوز کی ٹیم جو ہے لگاتا ہے آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہے کی نیشنل ہائیوے یا سٹیٹ ہائیوے ٹریفک نیوموں کا پالن جرور کرنا چاہی اور ایسے سڑک ہاتھوں سے جائے بچا جا سکتا ہے اگر ٹریفک نیوموں کا پالن کریں گے رفتار کا جو ہے دیان لکھیں گے لیکن دیکھتے کہ بڑی لاپروہی جو ہے بڑے بڑے ٹرک ہے بڑے بڑے ڈمپر ہیں ان کی کئی نہ گئی اکثر جو ہے ایسے دیکھنے کو مل دیکھی کس طریقے سے جو ہے بینا دیکھے جو ہے بڑے بڑے ٹرک یہاں سے گجرا کرتے اور آج بھی ایک ٹرک جب جا رہا تھا بڑے بڑے اس میں ٹائر رکھے ہوتے لیکن اس کو جاتا ہے جارہ کی کسی جی سیفٹی کے ساتھ جو ہے نہیں لے گا جار جار تھا باندہ نہیں گیا تھا لیکن اس کے بات جو ہے کس طریقے سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی اگر ٹو ویلر والا ہوتا ہے خطرہ جو ہے شاید زیادہ بڑھ سکتا تھا لیکن یہاں پر جو ہے بڑا حاصل جو ہے ہونے سے بڑھ جاتا ہے گاڑی پوری پلٹ جو جاتی ہے ڈیمج جروع ہو جاتی ہے اور آگے سے جب پوری گاڑی جو ہے دیکھتے کہ ختم ہو چکی ہے پہچان میں نہیں آ رہی ہے لیکن صرف ڈیزائر گاڑی کا جو ٹریفک نیوموں کا پالنس ضرور کریے کیونکہ ایسے خطروں سے جائب بچا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں مکنس تیجہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ٹائر اس گاری کے آ گیا ہے تو یہ ریلنگ توڑ کر ریلنگ توڑ کر نیچے کئی پلٹے کھا جاتی ہے گاری اس میں آس پاس کے لوگ ہمارے صد موجود ہے سر کیسے ہاتھ سا دیکھا اور کیا دیکھا آپ نے سر ہم یہی پہ گھڑے تھے اچانک وہ بڑا ٹائر گاڑی کیا کے پڑا کرتا ہی گاڑی کا انفیلنس ہو گیا پھر گاڑی ہاں پہ پلٹے ہمارے دوچن بندہ بچ گیا باقی گاڑی باگ گی ٹائر ہو گیا ہاں نہیں تو کار نے توڑی ہے جی بڑی مشکل سے بڑا بندوں نے دبا کے ہم نے نکال دیا اس کا پبلک تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلنگ بھی ٹوٹ گئی تھی اور ریلنگ توڑنے کے بعد کس طرح سے گاڑی یہاں پر پلٹے کھا جاتی ہے چالک کو بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے باہر نکالا جاتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں نیشنل ہائیوے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر گاڑی سویف ڈیجائر گاڑی جب پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور پوری طرح سے پلٹے کھانے کے بعد کس طرح سے بڑی مشکل سے چالک کو باہر نکالا جاتا ہے اس کاری سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے پر ابھی ایک بڑا حصہ ہو جاتا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے پلٹ جاتی ہے کئی پلٹے گاڑی نے کھائے ہیں سویف ڈیجائر گاڑی نے جس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے جانکاری ہے ملی ہے کہ ایک ٹرک ٹائروں سے بھرا ہوا تھا اور اچانک اس میں سے ایک ٹائر بڑا ٹائر گاڑی میں سے گر جاتا ہے اور اس گاڑی کے آگے آ جاتا ہے جس کارن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سویف ڈیجائر گاڑی کئی پلٹے کھا جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کئی پلٹے کھا جاتی ہے جس کے بعد سوچنا ملتا ہے ہی ڈائل ایک سو بارہ کی پولیس کی ٹیمیں ہو تمام ٹیمیں ہو موقع پر پہنچ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے شتی گرست ہو جاتی ہے گاڑی بری طرح سے شتی گرست ہو جاتی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں نیشنل ہائیوے کرنال سے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا آج سا ہوا جس کی تصویریں نیشنل ہائیوے کرنال سے آئی ٹی آئی چوک کے بلکل نجدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچانک ایک ٹائر پلٹ جاتا ہے دوسری گاڑی سے جس کے کارن یہ سویف ڈیجائر گاڑی پلٹ جاتی ہے تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا جس کی لائف تصویریں اس میں آپ دیکھ رہے تھے تو پولیس کی ٹیم میں موقع پر ترنت پہنچ جاتی ہے ڈائل 112 کی ٹیم موقع پر پہنچ جاتی ہے جو ویکٹی گاڑی میں سوار تھا وہ بال بال بچ جاتا ہے جان جرور بچی ہے لیکن گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اس میں رن سنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہے رن سنگ جی کیسے حادثہ ہوا اور کیا پتا چلا بھئی مارے پاس اتلاعی ایمنٹ آیا بھئی یہ گاڑی کسے سوراز مزدان ٹکر مار دی جو پلٹ گیا اور انجرڈ ہے ہم پھوری دور پر موقع پہنچ پہنچ تو ملیا نہیں باقیا اس کو ہم نے ڈریور کو باہر نکالیا جو فروک سیت ہے ملکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور اس سمیں تو چالک ہے وہ بھی ہاں پر موجود ہے بھگوان کا شکر ہے کہ وہ سرکشت ہے معمولی چوٹے حالانکہ جرور آئیے یہ لائیو تصویریں سمیں نیشنل آئیوک کرنا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ جو گاڑی ہے دلی سے چنڈکر کی طرف جا رہی تھی سویف ڈیجائر گاڑی ہے اور اچانک پیچھے آپ کو سامنے وہ ایک ٹائر نظر آ رہا ہوگا وہ ٹائر ایک ٹرک میں سے نیچے گر جاتا ہے جو ٹائروں سے بڑا ٹرک تھا اس میں سے ٹائر ایک بڑا ٹرک نیچے گر جاتا ہے اور یہ گاڑی کس طرح سے کہیں پلٹے کھا جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویف ڈیجائر گاڑی ہے جو بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے چالک کو باہر نکالا گیا حالکہ یہ حادثہ جو ہے نیشنل ہائیوے کرنار پر ہوا ہے ایک بڑی لاپروائی ہے ٹرک والے کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے معاملہ درسکرہ اس ٹرک والے کے بارے میں پتہ لگائے جائے گا جس کی لاپروائی کے قارن ایک بڑا حادثہ ہوا ہے لیکن مدوان کا شکر ہے گنیمت یہ رہی کہ جو چالک تھا اس گاڑی کا چالک تھا وہ بال بال بچ جاتا ہے ہماری آپ سبھی سپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون آپن کیجئے اس میں پلی سٹوئر میں جائیے اور کرنال بیکنگ نیوز کی جو ہماری نیوز ریب ہے اس کو ڈانلوڈ کیجئے اس کو انسٹرول کیجئے تاکہ کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال بیکنگ نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج ہی اپنا فیس بک پروفائل کھولیے اس کے بعد سب آپ کرنال بیکنگ نیوز پیج کھولیں گے تو یہ فالونگ آپچر آئے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیورٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی